عمال تیسرا باب پترس اور یوہنہ دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر حیکل کو جا رہے تھے اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز حیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے تاکہ حیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے جب اس نے پترس اور یوہنہ کو حیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی پترس اور یوہنہ نے اس پر غور سے نظر کی اور پترس نے کہا ہماری طرف دیکھ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا پترس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیئے دیتا ہوں جس مسی ناصری کے نام سے چل پھر اور اس کا دہنہ ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنیں مضبوط ہو گئے اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہو ان کے ساتھ حیکل میں کیا اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو حیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھا بھی ایک مانگا کرتا تھا اور اس ماجرے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دنگ اور حیران ہوئے جب وہ پترس اور یوہنہ کو پکڑے ہوئے تھا تو سب لوگ بہت حیران ہو کر اس برامتہ کی طرف جو سلیمان کا کہلاتا ہے ان کے پاس دوڑے آئے پترس نے یہ دیکھ کر لوگوں سے کہا اے اسرائیلیو اس پر تم تحجب کیوں کرتے ہو اور ہمیں کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو کہ گویا ہم نے اپنی قدرت یا دینداری سے اس شخص کو چلتا پھرتا کیا ابراہم اور ازہاک اور یاکوب کے خدا یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خادم یسو کو جلال دیا جسے تم نے پکڑوا دیا اور جب پلاتوس نے اسے چھوڑ دینے کا قصد کیا تو تم نے اس کے سامنے اس کا انکار کیا تم نے اس قدوس اور راست باس کا انکار کیا اور درخواست کی کہ خونی تمہاری خاطر چھوڑ دیا جائے مگر زندگی کے مالک کو قتل کیا جسے خدا نے مردوں میں سے جلایا اس کے ہم گواں ہیں اسی کے نام نے اس ایمان کے وسیلہ سے جو اس کے نام پر ہے اس شخص کو مضبوط کیا جسے تم دیکھتے اور جانتے ہو بے شک اسی کے ایمان نے جو اس کے وسیلہ سے ہے یہ کامل تندرستی تم سب کے سامنے اسے دی اور اب اے بھائیو میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ کام ندانی سے کیا اور ایسا ہی تمہارے سرداروں نے بھی مگر جن باتوں کی خدا نے سب نبیوں کی زبانی بیشتر خبر دی تھی کہ اس کا مسیح دکھ اٹھائے گا وہ اس نے اسی طرح پوری کی پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے یعنی یسو کو بھیجے ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے جو دنیا کے شروع سے ہوتے ہوئے آئے ہیں چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لئے مجزہ ایک نبی پیدا کرے گا جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا اور یوں ہوگا کہ جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت میں سے نیز تو نابود کر دیا جائے گا مگر سیمویل سے لے کر پچھلوں تک جتنے نبیوں نے کلام کیا ان سب نے ان دنوں کی خبر دی ہے تم نبیوں کی اولاد اور اس کے اہد کے شریک ہو جو خدا نے تمہارے باپ دادا سے باندھا جب ابراہام سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سب گھرانے برکت پائیں گے خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے ہٹا کر برکت دے آمین امال چوتھا باب جب وہ لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے تو کاہن اور حیکل کا سردار اور صدو کی ان پر چڑھائے وہ سخت رنجیدہ ہوئے کیونکہ یہ لوگوں کو تعلیم دیتے اور یسو کی نظیر دے کر مردوں کے جی اٹھنے کی منادی کرتے تھے اور انہوں نے ان کو پگڑ کر دوسرے دن تک حوالات میں رکھا کیونکہ شام ہو گئی تھی مگر کلام کے سننے والوں میں سے بہتے رہے ایمان لائے یہاں تک کہ مردوں کی تعداد پانچ ہزار کے قریب ہو گئی دوسرے دن یوں ہوا کہ ان کے سردار بزرگ اور فقی اور سردار کاہن ہنہ اور کائفہ اور یوہنہ اور سکندر اور جتنے سردار کاہن کے گھرانے کے تھے یارسلم میں جمع ہوئے اور ان کو بیچ میں کھڑا کر کے پوچھنے لگے کہ تم نے یہ کام کس قدرت اور کس نام سے کیا اس وقت پترس نے رول قدس سے معمور ہو کر ان سے کہا اے امت کے سرداروں اور بزرگوں اگر آج ہم سے اس احسان کی بابت باز پر اس کی جاتی ہے جو ایک ناتوہ آردیوے پر ہوا کہ وہ کیوں کر اچھا ہو گیا تو تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو کہ یاسو مسی ناصری جس کو تم نے مسلوب کیا اور خدا نے مردوں میں سے جلایا اسی کے نام سے یہ شخص تمہارے سامنے تندرست کھڑا ہے یہ وہی پتھر ہے جسے تم میماروں نے حکیر جانا اور وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں جب انہوں نے پترس اور یوہنہ کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ انپڑ اور نواقف آدمی ہیں تو تاجب کیا پھر انہیں پہچانا کہ یہ یاسو کے ساتھ رہے ہیں اور اس آدمی کو جو اچھا ہوا تھا اس کے ساتھ کھڑا دیکھ کر کچھ خلاف نہ کہہ سکے مگر انہیں صادر عدالت سے باہر جانے کا حکم دے کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم ان آدمیوں کے ساتھ کیا کریں کیونکہ یارشلیم کے سب رہنے والوں پر روشن ہے کہ ان سے ایک سری موجزہ ہوا ہے اور ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے لیکن اس لیے کہ یہ لوگوں میں زیادہ مشہور نہ ہو ہم انہیں دھمکائیں کہ پھر یہ نام لے کر کسی سے بات نہ کریں پس انہیں بلا کر تاقید کی کہ یاسو کا نام لے کر ہرگز بات نہ کرنا اور نہ تعلیم دینا مگر پترس اور یوہنہ نے جواب میں ان سے کہا کہ تم ہی انصاف کرو آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں کیونکہ ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں انہوں نے ان کو اور دھمکا کر چھوڑ دیا کیونکہ لوگوں کے سبب سے ان کو سزا دینے کا کوئی موقع نہ ملا اس لیے کہ سب لوگ اس ماجرے کے سبب سے خدا کی تمجید کرتے تھے کیونکہ وہ شخص جس پر یہ شفا دینے کا موجزہ ہوا تھا چالیس برس سے زیادہ کا تھا وہ چھوٹ کر اپنے لوگوں کے پاس گئے اور جو کچھ سردار کاہنوں اور بزرگوں نے ان سے کہا تھا بیان کیا جب انہوں نے یہ سنا تو ایک دل ہو کر بلند آواز سے خدا سے التجا کی کہے مالک تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا تو نیر القدس کے وسیلہ سے ہمارے باپ اپنے خادم دعوت کی زبانی فرمایا کہ قوموں نے کیوں دھوم مچائی اور امتوں نے کیوں باطل خیال کیے خداوند اور اس کے مسیح کی مخالفت کو زمین کے بادشاہ اٹھ کھڑے ہوئے اور سردار جمع ہو گئے کیونکہ واقعی تیرے پاک خادم یسو کے برخلاف جسے تُو نے مسا کیا حیرودیس اور پینتوس پیلاتوس غیر قوموں اور اسرائیلیوں کے ساتھ اسی شہر میں جمع ہوئے تاکہ جو کچھ پہلے سے تیری قدرت اور تیری مسلحہ سے ٹھہر گیا تھا وہی عمل میں لائیں اب اے خداوند ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرا کلام کمال دلیری کے ساتھ سنائے اور تُو اپنے ہاتھ شفا دینے کو بڑھا اور تیرے پاک خادم یسو کے نام سے موجزے اور عجیب کام ظہور میں آئے جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جماعت ہیں وہ ہل گیا اور وہ سبر القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھیں اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسو کے ساتھ جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے اور ان سب پر بڑا فضل تھا کیونکہ ان میں سے کوئی بھی محتاج نہ تھا اس لیے کہ جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے ان کو بیچ بیچ کر بگی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے اور رسولوں کے پاہوں میں رکھ دیتے تھے پھر ہر ایک کو اس کی ضرورت کے معافق بانٹ دیا جاتا تھا اور یوسف نام ایک لاوی تھا جس کا لقب رسولوں نے برنباس یعنی نصیحت کا بیٹا رکھا تھا اور جس کی پیدائش کپرس کی تھی اس کا ایک کھیت تھا جسے اس نے بیچا اور قیمت لاکر رسولوں کے پاہوں میں رکھ دی آمین